پوتر کس طرح لگی تھی میرے بیٹے نے شٹ اب یہ بتاتا ہوں اب یہ بتاتا ہوں ایک میں سہرے میں آنکھ کو بتاتا ہوں عرض کیا ہے آئے آئے میں چیدے پہلوان کی دکان سے دو جلے بھیاں کھا کر بچ کی دکان پر پھلودہ کھانے گیا ہے وہاں سے میں لکھ بھی چونک چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے چوریاں کھائیں اس کے بعد میں گھر چلا گیا گھر گیا تم نے تو مزاک ہی بنا لیا انکل کیوں کو بتاؤ کہ تمہیں چوٹ کیسے لگی انکل کیوں تو پھر مختصر سی بات یہ ہے کوٹے پر سے پتنگ جا رہی تھی میں اوپر گیا اور بھاگنا شروع کر دیا میں بھاگتا بھاگتا آگے گیا تو سیدھا گلی میں گر گیا اور مجھے چوٹ آگئی اللہ اللہ خیر صلی اللہ چوٹ کی بہت ہی کچھ ہو رہا ہے اللہ میرے پوتنوں کچھ نہ ہوئے تتیہوانہ لگے میرے پوتنوں انکل کیوں آج آپ نے بڑی میانہ روی اختیار کر لی ہے ابھی تک آپ نے کیوں کیوں نہیں کہا آخر کیوں لو شروع ہو گیا شروع ہو گیا میں کوئی پاگل ہے پوتن میں تیری خبر لینا ہے بھاگ تسی ہر اس آدمی نو پاگل کیوں سمجھ دے ہیں جیڑا تھواتے میں تے گلتیا کٹ کے تھوانوں ستے رستے پر لابے جیڑا کبوتر کی طرح باندھ کر لبے او دانشوار جیڑا تھوانوں دسے بھی سامنے تے بلی آ رہی ہے پرچیندے کڑی او پاگل اور میں نے دسوتا صحیح ہو کیوں پاگل ہے کیوں پاگل ہے ہو آخر کیوں کیوں پاگل ہے ہو پاس کرے اور میں نے دسوتا صحیح پاس کرے پاس کرے پاس کرے انکل ادھر آئیں ادھر آئیں میری یہاں بہت عزت بنے ہوئی ہے سمجھ آئیے آپ کو آئے 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 دیکھو کاکی منی تم اب پہلے سے کافی ٹھیک ہو صحیح اور میں یہ تمہاری ٹانگ بھی اتا رہی ہوں صحیح بسم اللہ اور یہ پلسٹر کچھ دنوں بعد کھر جائے گا ٹھیک اور تم لیٹتے وقت یہ کالر اتا رہ لیا کرو اچھا صحیح اور ہر وقت ہائے اللہ ہائے اللہ نہ کرتے رہا داکٹر نیلم صاحبہ یہ تو اللہ کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے ویسے تمہیں بلکل ٹھیک ٹھیک نہیں ہو تمہیں کچھ دن یہاں اور رہنا پڑے گا تو داکٹر نیلم صاحبہ یہاں سے کون جا رہا ہے میں نے تو ماں جی سے بھی یہی کہہ دیا ہے کہ گھر میں جتنے بھی میرے مریض آئے انہیں حسبتال میں پھیئے دیں میں بھی آپ کی طرح ہٹھیوں کا داکٹر ہوں گی ہے آئے 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 اچھا بوت میں ہوں چلنا ہے پھر آمانگا ہے یہ تیرے نام ایک پیرام ہے انہوں میرے جہانتے بات پڑھنے دیکھو حضرہ بھین یہ سمیں کیا ہے پیسے یہ رکا بھی ہے پڑھو کیا لکھائے سمجھ میرے پیارے کاکے منی منو بہت افسوس ہے کہ میں اس مشکل وقت میں تیری زیادہ مدد نہیں کر سکتا یہ تھوڑے جو پیسے میں نسمال کے رکھے ہوئے تھے اپنوں رکھ لے کاش کاش کا دی ایسا ہوگے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری بیمار ہوگے تو انہوں اے فکر نہ ہوگے کہ اُدھے علاج واسطے پیسے کہاں دی آمیں گے اوہ وقت آن تک سنوئی کا دوسرے واسطے اوہ سب کچھ کرنا ہے جو اسی کر سکتے ہیں تمہارا انکل کیم موسیقا 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 موسیقا